اور پھر ساڑھ ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیٹھ لے اور حسین ابن علی یزید کی کرتوتوں سے واقف تھا وہ قاتل تھا زانی تھا شرابی تھا اور ایک دفعہ یہ مکہ میں تھا شراب پی رہا تھا امام حسین پاست گزے آگے بڑھا کر کے جام کہتا ہے پی لو حسین اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے لیے خرابی کہی ہے شرابیوں کے لیے نہیں کہی تو آپ علی یاس بلہ کہتے آگے بڑھ گئے حضرت عبداللہ فرما دے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ڈھر لگنے لگا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے شروع ہو جئے تو ہم نے اس سے خروج حاصل دیا اس کی بہت ساری خرابات واقعی کربلا کے علاوہ بہت کچھ ہے اس نے سات سو صحابہ کو شہید کروایا اس نے دس ہزار تعبید کو قتل کیا اس نے تین سو نوجوان بیٹھکیوں کی آبرو ریزی کروای اس نے خیت اللہ پہ حملہ کروایا غلاف قابع جل گیا مطاف پتھروں سے بھر گیا اور وہ جو دنبہ حضرت اسماعیل عرحی السلام کی عفض میں آیا تھا اس کے سین کابت اللہ پہ تھے کچھت پہ تھے وہ بھی چل گئے تو امام حسین اس کی کرتوتوں سے واقع تھے ولید نے رات کی تاریخی میں امام حسین کو طلب کیا آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا بات خطرے سے خالی نہیں آپ نے دوستوں سے مشاورت چاہی کہ میں کیا کروں مشورہ یہ تیپ آیا کہ ہم کچھ ساتھی ساتھ چلے جاتے ہیں ہم باہر ٹھہریں گے اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا ہم دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کر کے اندر آ جائیں گے امام حسین ولید سے ملے ولید نے بتایا کہ قاطم بحی حضرت امیر مویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا مثال ہو گیا اور اب اس کا بیٹا ولی آہد ہے اور اس نے پیغام بیجا ہے روانے لگے تو مروان بن حقر یہ نائب تھا اس کا سرگوشی کی اگر یہ شخص چلا گیا تو قابو پانا مشکل ہو جائے مشورہ یہ ہے کہ ابھی بیٹ لو نہیں کرتے تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بیلتو جب یہ بات کی نا امام نے سن لی اور ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی سے آپ باہر آگئے ہو بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹیں فرمایا ولید کیا کہا کہا حضور آمات آپس میں کوئی بات کرنے فرمایا میں نے سن لیا ہے فرمایا تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں میری رگوں میں حیدر کرنار کا خون دوڑ رہا ہے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں علی ابی طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے فرشتے اترتا رہے ہیں فرمایا یزید فاسق ہے فاجر ہے فرمایا میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں توٹوک بات کی گھر آئی اپنی بہن زینب کو کہا بہن حالات ہمارے باس میں نہیں یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میں نے بیعت کرنی نہیں تو اس نے ردی عمل کے طور پر یہاں جھگڑا چاہنا ہے اور میں شہر مدینہ کو خون سے لالہ زار نہیں کرنا چاہتا تقاضی یہ ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں ابھی حالیہ کچھ لوگ حج سے واپس آئے ہوں گے اس مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایک عمرہ حج کیا ہوگا حاجی لوگ صرف آج دن کے لیے جاتے ہیں اور جب آتے ہیں تو کیا یوں ہی آ جاتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں بھائی آج دن کے لیے جانے والے پلٹے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں یہ آج دن کے لیے جانے والے ہیں ہم نے ایک صاحب سے بوچھا سنائیں زیارتِ حرمین کے لیے گئے تو کیسا رہا سفر کہا دو لفظوں میں کہانی سناؤں گا قابط اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہِ رسول پہ آخری نظری بڑھ مشکل ہے وہاں سے پلٹنا قیامت سے کم نہیں یار یہ تو جو دیکھا ہے یہ ان کی کیفیت ہے کچھ لوگ ایسے جنہوں نے ابھی تب حضور کا شہرِ مدینہ نہیں دیکھا اور ان کی کیفیت دیکھو تو وہ بھی بڑی عجیب سی ملتی ہیں میرے پیشر ہے سلیم دلاوری اور وہ حفیظ طائب کے شگرد ہیں پنجابی میں لکھتے ہیں سفر اول کے شوراں میں ان کا شمار ہے اور خود کو وہ کھینچ کے درے حبیب تک لے جاتے ہیں تخیلات کی دنیا میں میرا جی چاہے گا کہ آپ بھی سفر میں شامل ہو جائیے کتنا خوبصورت لہجہ رکھتے ہیں آپ فرما دے آسان دے بوے کھل دے دردان دے برکے تھول دے دکھان دے چکڑ چھول دے اکھائیں چوہنجو ڈول دے لونون دا سینہ پار دے آقا جی دل نو سار دے گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں دسیاں نہ چننا تا رہے ہیں رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں جتھے خدا دا نورے او شہر کنی دورے سوچا پکانا جامنا من وچ بٹھانا جامنا نقشے پکانا جامنا کر لے کرینا اینجدہ ہونا مدینہ اینجدہ ویلے نے ڈاڑے یا نبی پلے نس ہڑے یا نبی بیٹھے دوراڑے یا نبی امجی تو ہڑے یا نبی ہجران پھنیر شوق دے مڑھ مڑھ کے اے ہو کوک دے آمن مرادہ پک کے قسمت لے جامن دھک کے سونا مدینہ تک کے بیجامہ جستم تھک کے تھنڈی ہوا جے بگ جائے اکھ ذرا کو لگ جائے کملی ذرا سرکا کے مکڑے تو پردہ چا کے خوابہ چپیرہ پا کے آقا اے آکھن آ کے رامہ دی سختی جل کے آئے ہو دوروں چل کے الفت دے ڈابو تر کے حوکے سلیم بھر کے دلنوں انمد آگیا سانو پسند آگیا کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ مدینہ اون نے دے دی غریبی یا رسول اللہ اور جنہوں نے نہیں دیکھا یہ ازدراب یہ بیچینیاں ان کی ہیں جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں جو پلٹتے ہیں تیل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹتے ہیں اور یار حسین پیدا مدینہ میں ہوئے بچپن مدینہ میں گزرا لڑکپن مدینہ میں گزرا جوانی کی بہار مدینہ میں گزری اور اب کھڑاپا ہے چھپن سال عمر ہے مدینہ چھوڑنا گئے اتنا ہی آسان تھا لیکن چھوڑ دیا اللہ اکبر اشباران خوصی نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ یکتس بھی حاضر ہوئے رخصت چاہی جنت البقی میں مان سے رخصت چاہی اور یہ نفوسِ قدسیہ شابان المعظم میں چلا قافلہ اور مکہ آگیا چار ماہ کچھ دن یہ مکہ میں ٹھہرے اور پھر یہ کوفہ چلے گے جب امام حسین مکہ آئے تو کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دی کہ ہم بے امام ہیں ہماری سرپرستی فرمائیے اور بعض خط بڑے طلق تھے جس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروزِ حشر اللہ کو شکایت کریں گے کہ آپ کے نبی کا نواسہ ہماری مدد کے لئے نہیں آیا تو امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے جو ہے وہ کوفہ ویجا اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ محبے اہلِ بیعت میں سے تھے انہوں نے کوئی مضاحمت نہیں کی پہلے دن سترہ ہزار کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کے لئے بیعت کرتا ہے چار پانچ دنوں کے اندر چادیس ہزار کوفی بیعت کر چکا تھا امامِ مسلم نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں آپ تشریف لائیے اور ان کی سرپرستی فرمائیے اور یہ آپ کے لئے دیدہ و دل فرشراہ ہے ادھر کوفہ سے خط مدگہ چلا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے جو یزید کی حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط بیجا کہ یہاں جس شخص کو تُو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ در کے بیٹھا ہے اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو تیری یہاں حکومت کو خطرہ ہے اور کسی ایسے شخص کو بیجو جو یہاں کے فطرے کو آگے دبائے تو اس نے پھر ابنِ زیاد کو بیجا بدبخت کو اور وہ حجازی لباس پہنکے آیا رات کی تاریخی میں آیا چہرے پر کپڑا اڑ لیا اور جب داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام کی سواری ہے لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور یہ سیدھا حضرت نومان بن بشیر کے محل تک آیا آپ نے دروازہ بند کیا چھت پہ چڑھ کے وہ بھی سمجھے شاید کہ یہ امام کی سواری ہے کہاں میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس سے لے جاؤ اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ ابنِ زیاد تھا اس نے کہا میں جو یہ یزید نے بیجا ہے دروازہ کھولو نومان بن بشیر کو موضوع کیا گیا اور پھر اس نے ایک تقریر کی کہ تم مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتی ہو کہ ہم اہلِ بیعت کے بڑے پرانے دشمن ہیں پھر وہی ہوا الکوفی لایوفی کوفیوں کی بے وفائیاں پہلے سے بڑی مچور تھی وہ بے وفا ہی نکلے مسلم بن عقیل مسجد میں نماز کے لئے آئے تو پیچھے ہزاروں کوفی تھے جب سلام پھیرا تو ایک کوفی بھی پیچھے نہیں تھا مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ادھر سے امام نے آنے کا فیصلہ کر لیا صحابہ نے ہر چند کہا کہ حضور آپ ٹھہریے دو ذلحاج یا ساتھ یا آٹھ ذلحاج تھی کہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوگے ہم یزید کی اینڈ سے ار بجا دیں گے لیکن آپ فرماتے ہیں میں حرم کمینڈا نہیں بننا چاہتا اور میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندوں پہ کچھ زمداریاں آئیت کی ہے میں وہ نبانے جا رہا ہوں اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے خط لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شقایت کریں گے کہ آپ کے نبی کا نواسہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا تو حضرت امام حسین کے دل میں اللہ کا خوف تھا وہ اللہ کا قیامت کے دل رب کا سامنے کیسے کروں گا اس خوف نے آپ کو کوفہ جانے پہ مجبور کیا خط ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں ڈیر سو خطوط آئے ہیں اور اتنے تلخ خطوط تھے تو آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کا خوف کھینچ کے وہاں نے جا رہا ہے اور دوسرا امام حسین کی شہادت تو بچپن میں ہی مشہور ہو چکی تھی وہ کربلا کی بٹی دی گئی اور حضرت علی ایک سفر میں تھے راستے میں پڑاو ڈالا تو آپ خیمے سے باہر آئے تو کسی نے پوچھا حضرت خیریت آپ رو رہے تھے آپ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا ایک تو شہادت کی خبر بچپن میں مشہور تھی اور دوسرا اللہ کا خوف کہ قیامت کو یہ شکایت کریں گے اس نے مجبور کیا لوگوں نے ہر چند کہا لیکن آپ فرماتے ہیں میرے غم بساروں میرے جانی ساروں مجھ کو نہ روکو مجھ کو جانے دو مجھے نانے کے دی کی دوبتی کشتی بچانے دو میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں رہو نہ رہو پر عظمت اسلام رہ جائے فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے تو ماری اللہ تعالیٰ نے مٹھی بار لوگ لے کے کربلہ کی طرف بڑھتے ہیں کوفہ کی طرف بڑھتے ہیں راستے میں فرستک جو عرب کا مشہور شاعر ہے ملاقات ہوئی حالاک پوچھے کہا تیل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ آپ آگے بڑھے تو حضرت حور ایک ہزار کا لچکر لے کے آگے اور آپ کو روک لیا گیا ایک دو جگہ پہ پڑاؤ لالا گیا اور آپ نے موچھا یہ جگہ کون چی ہے تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے وہی خیمے لگا دیئے گئے نو محرم الحرام تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی لیکن ان کی ایک ہی زید تھی کہ بیٹھ کرو یا پھر لڑائی کرو آپ نے اپنے ساتھیوں کو رات کی تاریخی میں کہا کہ ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے بعدے کیے ہیں بے وفا نہیں آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور ساری رات اللہ کی یاد میں گزار دی اور ادھر شراب کے جام چل رہے تھے جب صبح کا صویرہ تلو ہوا جنگ کا آغاز ہوتا ہے کبھی حضرت باہب آگے بڑھتے ہیں شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں کبھی حضرت ظاہر بڑھتے ہیں شہادت کا جام پیتے ہیں کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور جب زخم لگتے ہیں آپ گوڑے سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اپا اپنے بیٹے کو سنبھا لیے راوی لکھتا ہے اس وقت امام کی عمر چھپن سال پانچ ماہ کچھ دن تھی اور آپ کی تاڑی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا جب کربلا کی ریت پہ بیٹے نے تڑپتے ہوئے اپنے اپا کو آواز دی اور آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے خیمے تک لائے تو آپ کی تاڑی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور خدا سے کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی قبول کر لے ننی علی اسگر کے حلق میں تیر لگتا ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے اس کو فیسا میں اڑا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول کر لے حسین ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں سب کچھ پیش کرتا ہے پھر خود میں دانے عمل میں اترتے ہیں اور لوگوں کو خیطات کرتے ہیں لوگوں میرا حق پہچانو اس دنیا میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا روح زمین پر نہیں کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اب میرا حق پہچانو انہوں نے کہا لڑائی کے لیے تیار ہو جو امام حسین اپنا کردار ادا کرتے ہیں ادھر مٹھی بر تھے اور ادھر بائیس ہزار یہ محتاط روایت ہے اور ایک روایت میں بیاسی ہزار لوگ ہیں اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں پھر امام بدان عمل میں ہے گاجر ملی کی طرح کٹا اپنے حصے کا کردار ادا کیا پھر یک بارگی میں حملہ ہوتا ہے تو امام کے سینے پر پورے پدن پر تیر تروالے اور نیزوے کے بار ہوتے ہیں امام خود کو سنبال نہیں پاتے تو گھوڑے کی سین سے فرش زمین کی طرف آتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مالک میں تری تقدیر پہ راضی ہوں بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس منظر کو ہوروں نے دیکھا کلیچے پھٹے اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا کہ مالک یہ دھرتی میں کیا ہونے جا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا فرشتوں وہ کہا تھا نا کہ اللہ پاکی ہم بولتے ہیں تصویح ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے آج اللہ کربالا میں کی تفسیر فرما رہا ہے فرشتوں تمہارے سینوں میں دل اس میں دھڑکنے اس میں قاسم کا پیار اس میں حضرت عباس کا پیار اونو محمد کی محبتیں علی اکبر کی محبتیں علی اسکر کا پیار ہوتا میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے فرمایے میرا بندہ حسین ہی تو ہے سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خیراج اقیدت فاطمہ کو پیش کرتا ہے پیغام لیتے جائیے جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائی جاتی ہیں اور ایک پیغام یہ ہے دربالہ میں جب حسین کی پیشانی سجدے میں تھی تو اقبال فاطمہ کو خیراج پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتشگردید میں سجدہ برخاکیو پاشید میں اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا پابند ہو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہ رہا ہے کعبے کی طرف مو کر کے سجدہ نہ کروں تیری قبر کی طرف روک کر کے سجدہ کروں کعبے کو تواف نہیں تیری قبر کو تواف کروں کی طرف تواف کروں کیونکہ جو کام تُو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا نبی کے گرد کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں علی کے گرد کی ہے عزمت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو اور حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گرگر یزید ہوتا اسلام کی عزمت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں آزا نہ ہوتی پارِ الہہ نوحہ سناتا پھرتا تاہشر جزا عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کرولا میں حسین اسلام تیرا ٹھک رکھاتا پھرتا فاطمہ تُو زہرہ کو اقبال نے خراج کیوں پیش دیا وہ کہتا ہے فاطمہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی سونے محمد پہ درودھ بھی پڑتے تھی اور بچوں نے دشت مینوہ کو میدانِ کربلا بنا دیا میں معزز سے کہوں گا آج گھوڑ میں حسین ابن علی کے جان لشین نہ آئے آج گلوکار آئے ایکٹر آئے فنکار آئے لیکن حسینی کردار ادا کرنے والے نہ آئے اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کردار کمزور ہو گئے ہم پیشے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بختیار کاکی جیسے لوگ نظر آتے ہیں ہم پیشے پلٹ کے دیکھتے ہیں حاجہ عجمیری جیسے لوگ نظر آتے ہیں علی حجمیری جیسے لوگ نظر آتے ہیں بابا فری جیسے لوگ نظر آتے ہیں وہ پیشے کردار تھا ماں کا ماں نسلے سوارتی تھی نیپولین نے کہا اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی